ڈانس پہ مزہ کس کو نہیں آتا اور ڈانس اگر سام کا ہو تو پھر تو مزہ اور بھی بار جاتا ہے لیکن یہی مزہ دوبالہ تب ہو جاتا ہے جب ایک سام بانسری پر ڈانس کرتا ہے جی ہاں بانسری پر السلام علیکم میں ہوں کامران اقبال چوہان اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوہان بائیوگرافی جب آپ سب لوگوں کو میری طرح سام کا ڈانس دیکھنے کی کیوریسٹی ہے تو پولیس اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی مزہ دار ہونے والی ہے تو چلیے چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف اگر ڈانس دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ویڈیو ہے انڈیا کے ایک نوائی علاقے کی جہاں پہ ایک چار مر جسے ہم اپنی زبان میں مداری بھی کہتے ہیں بازار میں آیا اور لوگوں نے سیپ سام کا ڈانس دیکھنے کی اپیل کی یہ چار مر بھی اسی وجہ سے ہی ساموں کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلتے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ اپنا ٹھکانہ کر کے مختلف لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ لوگوں کو سام کا شکار دکھاتے ہیں اور پھر بدلے میں ان سے انعام کے طور پر پیسے رسول کرتے ہیں ان کی کوئی بقاعدہ فیس نہیں ہوتی مگر جو بھی انہیں انعام کے طور پر جتنے پیسے بھی دے دے یہ خوش ہو کر لے لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک چار مر بانسری بجا کر سامپ کو باہر نکالیں کی کوشش کر رہے ہیں ایک سامپ کو اس نے اپنے ڈبے میں بان کر کے رکھا ہے جبکہ دوسرے سامپ کو کوشش کر رہا ہے کہ اسے ڈانس کے لئے اس سائے جی ہاں اس ویڈیو میں دیکھیں یہ بھی وہی ویڈیو ہے کہ سامپ کھڑا تو ہو جاتا ہے مگر لوگوں کی آواز سن کے لوگوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے مگر جب بانسری بجانے والا سامپ کو بانسری کی وجہ سے اپنی طرف بلاتا ہے تو سامپ بھی پھر بانسری کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ڈانس کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور دیکھیں کہ سامپ کس طرح یہ بانسری کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹک ہوتا ہے سامپ بانسری کے ساتھ دیکھنا اور وہ بھی جب سامپ کو کوئی خود ہی نچا رہا ہوا اپنی بانسری کی لئے ہیں یہ مداری بھی سامپوں کے ساتھ رچے بسے ہوتے ہیں مگر انہیں سامپ کے ڈسنے کا ڈاری اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے سامپ کے زہر نکالنے والا دانت نکالا ہوا ہوتا ہے تاکہ ان کو ڈانگنا آمار سکے مداری کبھی کبھر ایسے ہوتا ہے یہ پھر اسے ڈبے میں باندھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مدار سامپ ہے کہ اب اندر جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اور ڈبے سے کوسو دور جانے کی کوشش کر رہا ہے مداری بھی اسے ڈرتا ہے مگر پھر آہستہ 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 اپنے ہاتھ کو اس کے قریب دے جاتا ہے اپنی بانسری کی آواز سنواتا ہے کس ہنر کے ساتھ دیکھیں اس نے سامپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا آہستہ آہستہ اور پھر سامپ کو ڈبے میں باندھ کر دیا خود ہی دیکھ لیں کہ ایک مداری جس نے ایک ڈبے سے سامپ کو باہر نکالا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کی موشن کی وجہ سے اس سامپ کو بھی ڈانس کے لئے مادہ کر رہا ہے پھر سامپ آہستہ سے ڈبے میں باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے ڈبے میں سے اور دیکھیں یہ کس طرح اور کس طرح کا ڈانس شو کر رہا ہے اب کینگ کوبرا ڈانس کے لئے بلکل تیار ہے اور یہ آدمی سامپ کو اپنے ہاتھ کی موشن کی وجہ سے لے میں لے کے آ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ سامپ اسے ڈس نہیں سکتا کیونکہ اس نے سامپ کے ساتھ طریقہ ہی ایسا کیا ہوتا ہے جب وہ سامپ کے آگے کسی دوسرے سامپ کا بچہ رکھتا ہے اور یہ دیکھیں کہ کس طرح اس کی ہاتھ کی موشن کی وجہ سے وہ ڈانس کر رہا ہے اور ساتھ میں پھر اسے ڈانگ مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر ناکام پھر اسے باندھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کو اپنے ڈبے کے اندر لے جایا سکے اور پھر اسے گھر لے جا سکے مگر ایسا اب ذرا یہ ڈانس دیکھیں کہ ایک مداری ایک سامپ کو نہیں بلکہ دو دو سامپ کو ایک ساتھ ہی نچا رہا ہے اور اپنے ہاتھ کی حرکت سے بھی اور بانسری کی موشن سے بھی انہیں بانسری کی آواز سے بھی انہیں نچا رہا ہے اور پھر آخر میں انہیں باندھ کرنے کے لئے یہ کس طرح کا حرب استعمال کرتا ہے آپ بھی دیکھ لیں ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی ضرورت پڑے